بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں اپنے سکول کے اندر موجود ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے میرا اور پچھلے اٹھارہ سال سے میں ٹیچنگ کے کیریئر سے وابست ہوں ہمارے نائن کلاس کے اندر جو کورس دیا گیا تھا اس میں کچھ پبلش مسٹیکس ہی جس کو محترم سعید غنی صاحب نے صحیح کیا اور وہ بوکس کو دوبارہ اٹھا لیا تھا کیونکہ ایک چپٹر ہے دلداز سرمن آف دا ہالی پروفیٹ اس میں ہم آخری نبی کا جو لاسٹ والا ورڈ تھا اس کو پبلش میں نہیں آیا تھا جس کی بنا پر گورنمنٹ نے کتابوں کو تمام بوکسٹرال سے اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ پبلش ہو کے آ گئی ہیں اس وقت وہ ہمارے پاس موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہماری نئی بوک ہے یہ اس کا فرنٹ ہے یہ نئی بوک کا یہ نئی بوک ہے اس میں یہ چپٹر ہے اور یہ ہماری پرانی بوک ہے یہ پرانی بوک جو کئی سالوں سے ہمارے پاس اٹھارہ بیس سال سے یہ بوک ہمارے پاس چل رہی تھی اور اس پر کام ہو رہا تھا اس میں اب ایک چھوٹی سی مسٹیک یہ کی گئی ہے وہ پبلش کی طرف سے ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ لاسٹ سرمن کا جو معاملہ تھا وہ تو کلیر کر دیا گیا لیکن ہجرت کے اوپر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے وہ جو ورڈ اس کے اندر پرانی بوک کے اندر یہ پورا ایک ہے اب یہ اتنا بڑی چیز ہے کہ اگر جو بھی صاحب ایمان ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہمارے خلیفہ اول ہے ہجرت کے دوران اللہ کے نبی کے پاس کوئی چیز کوئی چیز کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی کہ وہ غلام جس نے تمام راستے اللہ کے نبی کا خیال لکھا ان کا کام کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا جس نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا رہا وہ اونٹ جس پر سفر کیا وہ ابوبکر صدیق کا تھا وہ بیٹی جس نے پورے راستے خدمت کی اسمہ بنت ابوبکر تھی اور وہ جان اسار ساتھی تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سارے معاملات ہیں حضرت امہ آئیشہ کے فادر بھی ہیں اللہ کے نبی کے سسر بھی ہیں تو وہ پوری چیز بھی یہاں پر مس کر دی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری لائن جو یہاں پر موجود ہے یہ لائن اس نئی کتاب کے اندر سے ختم کر دی گئی تو یہ پبلش مسٹیکس ہیں یا کیا ہیں تو میں تمام اداروں سے تمام لوگوں سے اور اپنے تمام ویلوگر سے خاص طور پر جو اچھے اچھے بڑے ویلوگر ہیں ان سے میں یہ ریکویس کروں گا کہ برائے مہربانی اس کو آگے کریں تاکہ اور یہ بات سعید غنی صاحب تک پہنچ سکے کہ ہم اس مسٹیکس کو کیسے دور کریں اس کو کیسے صحیح کریں اور دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام اس میں شامل ہو سکے وآخر دعوانانی الحمدللہ